ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں آپ کے لئے بہت ہی انپورنٹ پریکٹس سیٹ لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی اگزام کے لئے بہت ہی انپورنٹ ہے اگر دوستو آپ ٹی جی ٹی پی جی ٹی تی تی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو جا سیادہ پریکٹس سیٹ لگانے چاہیے جس سے کہ دوستو آپ کی سیٹ سیکیور ہو سکے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس انپورنٹ بیڈیو کو ہمارا اگلا سوال ہے نیمن میں انترست وینجن کونسا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپس نمبر فور یہ ہمارا اگلا سوال ہے نیمن میں سے مہا پرانڈ وینجن کونسا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپس نمبر ثری بھ اگر دوستو آپ کو کسی بھی کوشن کا آنسر آتا ہے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور اگر نہیں آتا ہے تو اس کو اپنی کانپی میں نوٹ کر لیں جس سے کہ دوستو دوبارہ وہ کوشن پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کا صحیح آنسر دے سکیں ہمارا اگلا کوشن ہے نیمن میں اگوز ورن کونسا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپس نمبر ون پر ہمارا اگلا سوال ہے رتنا کر کا سندی وچھید ہوگا تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپس نمبر ون رتن پلس آ کر ہمارا اگلا سوال ہے پرتیمان میں کونسا سماس ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپس نمبر ون رتن اوی بھاو ہمارا اگلا سوال ہے نیمن میں کونسا سبد دے سیز ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپس نمبر ثری کھڑکی ہمارا اگلا سوال ہے نیمن میں ودیسی سبد کونسا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپس نمبر ون رتن اوی امیر ہمارا اگلا سوال ہے نمن میں سنگیا سبد ہے گنگا پرانا نیلا موٹا تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ون گنگا ہمارا اگلا سوال ہے نمن میں سونام سبد ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر تھری کچھ ہمارا اگلا سوال ہے مہی سوری برابر دے رکھا ہے مہا پلس ایسوری میں کونسا سندی نیم سماہد ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 4 بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف ہمیں یتھا سکتی دان کرنا چاہیے ریخان کے سبد میں سماس کو پہنچانیے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 1 ہمارا اگلا سوال ہے جس کی کوئی اپمان دی جا سکے کے لیے سبد ہوگا تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 1 ہمارا اگلا سوال ہے سروتی سم بھنار تک سبد کے جوڑے کو پہنچانیے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 1 اپیکشا اپیکشا ہمارا اگلا سوال ہے سمانارتی سبد کی جوڑی نہیں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 2 نشا نشاچر ہمارا اگلا سوال ہے آج کل کے بچے ماتا پتا کی آنکھوں میں دھول جھنگنے میں کشل ہیں ریخانکت کا اردھ ہوتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 1 دھوکہ دینا ہمارا اگلا سوال ہے اندوں میں کانہ راجہ ریخانکت لوکتی کا اردھ ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 1 گڑھینوں کے بیچ ایک گڑوان ویقتی ہمارا اگلا سوال ہے اتر پردیس میں کونسی بھاسر نہیں بولی جاتی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 4 پہاڑی ہمارا اگلا سوال ہے کبیر داس تلسی داس سور داس آدھ کونسے کال کے سندھ کبھی ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 2 بھکتی کال ہمارا اگلا کوشن ہے ہندی بھاسا کو کونسی لپی میں لکھا جاتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 3 دیو ناغری لپی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف ہندی میں دھنیا کتنے پرکارکی ہوتی ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 4 بار ہے ہمارا اگلا سوال ہے جہوا کے آدھار پر سور کتنے پرکارکے ہوتے ہیں ارثہ جیو کے آدھار پر سور کتنے پرکارکے ہوتے ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 2 3 ہمارا اگلا سوال ہے سندھی کتنے پرکارکی ہوتی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 2 3 ہمارا اگلا سوال ہے پرمیسور میں کونسا سماس ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ٹو کرم دھار ہے ہمارا اگلا سوال ہے ادیکش میں کونسا اپسرگ ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ٹو عد ہمارا اگلا سوال ہے جندگی میں کونسا پرتیہ ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ون گی ہمارا اگلا سوال ہے نمڈ میں کونسا سبد تصم نہیں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر فور چار ہمارا اگلا سوال ہے نمن میں کونسی بھاو واشک سنگیا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر فور بیماری ہمارا اگلا سوال ہے سربنام کے کل کتنے بھید ہوتے ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ٹو چھے ہمارا اگلا سوال ہے جو سبد سنگیا کی بسیستہ بتاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا option 2 perception ہمارا اگلہ سوال ہے رام سو رہا ہے اس واقعوں میں کونسی کریا ہے تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا option 1 اکرمک ہمارا اگلہ سوال ہے کپڑا کا پریا بتائیے تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا option 2 وصن بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف پرتdalی کا بلوم بتائیے تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا option number 1 آکاس ہمارا اگلا سوال ہے ابھے اُبھے سبد یگم کا صحیح ارث ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ون نربھے دونوں ہمارا اگلا سوال ہے کونسا سبد سدھ ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ون چھالیس ہمارا اگلا سوال ہے ڈاکٹر رام کمار برما کس کے لیے پرسید ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر فور ایک آنکی ہمارا اگلا سوال ہے نم لکھت میں کونسا ایک اپنیاز جیند رچت ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ٹو پرک ہمارا اگلا سوال ہے نرگوڑ بھکتی کابی کے پرمک کبھی ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر تھری کبیر داس ہمارا اگلا سوال ہے کھڑی بولی کا پرثم مہا کابی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ٹو پریہ پرواس ہمارا اگلا سوال ہے گ upgrad munsi پریم چند کا پرمک ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ون اپنیاز ہمارا اگلا سوال ہے اپنیاز کو مانو چاریتر کا آخیاں کس نے کہا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ون پریم چند ہمارا اگلا سوال ہے بھوشن کی کبتہ کا پردان سور ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا اگلا سوال ہے کبیر جی کی رچنایں نمون میں سے کس میں سنکلت ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا اگلا سوال ہے ہندی قدی کا جنم داتا کس کو مانا جاتا ہے تو دوستو اپشن ہے پرتاپ ناران مصر محویر پرساد دویدی بھارت اندو حریش چندر بالکرشن بھٹ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپشن نمبر 3 بھارت اندو حریش چندر ہمارا اگلا سوال ہے میرا تو گردر گوپال دوسرا نکوئی جاکے سر مور مکوٹ میرا پتی سوئی تو دوستو اس کا کونسا رس ہے اس میں اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپشن نمبر 2 سرنگار رس ہمارا اگلا سوال ہے سانت رس کا استعبھاو کیا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپشن نمبر 4 نیروید ہمارا اگلا سوال ہے سانت رس کی اتپتی کب ہوتی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپشن نمبر 1 سنسار سے بیراغی ہونے پر ہمارا اگلا سوال ہے نہیں پراغ نہیں مدر مدو نہیں وکاس یہی کال علیک علی ہی سو بددیو آگے کون حوال تو دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ون دوہا ہمارا اگلا سوال ہے رحمن پانی راکھیے بن پانی سبسون پانی گئے نعوبرے موتی مانس چور تو آپ کو آپشن دے رکھیں کہ یہ دوہا ہے یا منجری ہے یا چوپائی ہے یا پھر کاکلی ہے تو دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ون دوہا ہمارا اگلا سوال ہے منگل بھونہ منگل ہاری تروش دسرت اجربی ہاری تو دوستو آپ سے پوچھائے کہ یہ سورٹھا ہے یا سبیہ ہے چوپائی ہے یا پھر دوہا ہے اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر تھری چوپائی ہمارا اگلا سوال ہے چوویس چوویس ماتراؤں کی دو پنگتیوں والے چھند کو کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ٹو دوہا ہمارا اگلا سوال ہے چھند کا سرپتھم اُلک کہاں ملتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ون ریگوید ہمارا اگلا سوال ہے بھرت کے رسوطر میں نملکت میں سے کس کا اُلک نہیں ہے تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپس نمبر ثری اشتائی بھاو ہمارا اگلا سوال ہے سنچاری بھاو کی کل سنکھیا ہے تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپس نمبر ثری تیتیس ہمارا اگلا سوال ہے رام نام جپنا پرائی مال اپنا لوکتی کا صحیح ارث ہے تو دوستو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا آپس نمبر ون دھوکے سے دھن جمع کرنا ہمارا اگلا سوال ہے پر اپدیس کسل بہو تیرے لوکتی کا صحیح ارث ہے تو دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 3 دوسروں کو اپدیس دینے کو آسان سمجھنا ہمارا اگلا سوال ہے چور کی ڈاڑی میں تن کا لوکتی کا صحیح ارث ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 4 اپرادی صدا سنکہ سے گھرا رہتا ہے ہمارا اگلا سوال ہے سر سیلائے بھیجا کھائے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 2 دوست بن کر ہانی پہنچانا ہمارا اگلا سوال ہے دور کے ڈھول سوابنے لگنا تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 1 اندے کی وستو بھانا ہمارا اگلا سوال ہے چھاتی پر ساپ لوٹنا کا صحیح ارث ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 4 ایشیا ہونا ہمارا اگلا سوال ہے گال بجانا کا صحیح ارث کیا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 1 30 یکتی پونڈ وچن ہمارا اگلا سوال ہے بنگلے جھاکنا محابرے کا عرث کیا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 3 اتر نہ دے سکنا بڑھتے ہیں اپنے اگلا سوال کی طرف پو بارہ ہونا محابرے کا عرث ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 3 اتیاتک لاب لینا ہمارا اگلا سوال ہے نیم حکیم خطرے جان کا عرثر ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ٹو نیم کے کڑوے پن کا گیان ہونا ہمارا اگلا سوال ہے چیتن کا بلوم ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ٹو جڑ ہمارا اگلا سوال ہے بھگن کا بلوم سبد کیا ہوگا تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ٹری اچھت ہمارا اگلا سوال ہے آمیس کا بلوم سبد بنانے کے لیے آپ کس اپسر کا پریوک کریں گے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر تری نح ہمارا اگلا سوال ہے نمن میں سے کون مدل کا بلوم سبد ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر فور کھٹھور ہمارا اگلا سوال ہے تیکشن کا بلوم ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر فور مند ہمارا اگلا سوال ہے گانگیا کس کے لیے اپیوکت ہوتا ہے تو دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number four بھیسم ہمارا اگلا سوال ہے advocate سبد کا اپیوکت ہندی روپانتر ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number three ادھیبکتہ ہمارا اگلا سوال ہے ستا سبد کس لیے پریوکت ہوتا ہے تو اس کے لیے آنسر ہو جائے گا option number two پتری ہمارا اگلا سوال ہے نیم لکھت میں کون سا سبد وائیو کا سما نارتی سبد ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number two Анل ہمارا اگلا سوال ہے تربوس و دسرت عجرہ بحاری میں گہرے کالے سبد کا کیا ارث ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 3 آنگن بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف لللو لال جی دوارہ رچت نہیں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 4 چندرہ وطی ہمارا اگلا سوال ہے انگ ودو کس کبھی کی رچنا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 1 دادو دیال ہمارا اگلا سوال ہے کاریتری اور بھاویتری پرتبھاگ کا بیواجن کس آچار نے کیا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 4 راج سیکھر ہمارا اگلا سوال ہے یہاں پر دوستو آپ کو ایک پنگتی دے رکھیے پہلے اس پنگتی کو بڑے دھیان سے پڑھئے گا اور پھر آپ سے پوچھائے کہ اس پنگتی میں ترپت کا کیا ارث ہے آپس نمبر 4 آپ کے سامنے ہیں اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 4 کرم مارگ گیان مارگ اپاسنا مارگ تو دوستو اس کا آپس نمبر 4 کیا ہوگا بلکل صحیح ہو جائے گا ہمارا اگلا سوال ہے ایک پلیٹ سیلاو کہانی کی لیخ کا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 2 مننو بھنڈاری ہمارا اگلا سوال ہے رنگ دے بسنتی چولا ناٹک کے رچناکار کون ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 3 بیس مر سہانی ہمارا اگلا سوال ہے کونسا اپنیاس بھہوتی چڑھ ورما کا نہیں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 4 نہ آنے والا کل ہمارا اگلا سوال ہے نرمل ورما دعا رچت نبندوں کا سنگرے نہیں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپس نمبر 3 چنتن مدرا ہمارا اگلا سوال ہے پرکاسن کا درشتی سے نملکت کرتیوں کا صحیح انکرم ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو تین آپشن دے رکھے ہیں اس کے بعد چوتھا آپشن آپ کو بعد میں دے رکھا ہے لیکن اس کا آنسر ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا تو اگر آپ آپشن کو دھیان سے پڑھیں تو آپ کا آپشن نمبر ٹو بالکل صحیح ہے مچھلی مری ہوئی مہا بھوج پہلا گرمٹیا کتنے پاکستان ہمارا اگلا سوال ہے کبیر کی اکتیوں میں کہیں کہیں بلکشن پرہاو اور چمتکار ہے یا کتن ہے تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپشن نمبر ون رام چندر سکل ہمارا اگلا سوال ہے جے ہی مکھ دیکھا تیہی ہسا سن تیہی آئے ہی آنسو پنکتی بھکتی کال کے کس کبھی کے بارے میں ہے تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپشن نمبر ٹو جائے سی ہمارا اگلا سوال ہے اسٹ چھاپ کے سنستاپک ان میں سے کون ہے تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپشن نمبر ٹری بٹھلن نات ہمارا اگلا سوال ہے کھیتی نہ کسان کو بکھاری کو نہ بھیک بلی بنک کو نہ بنج نہ چاکر کو چاکیر پنکتی تلسی کی کس کرتی سے سمبند ہے تو دوستو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپشن نمبر ٹو کویتا ولی ہمارا اگلا سوال ہے جہانگیر جس چندر کا رچنا کس کی ہے تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا ہمارا اگلا سوال ہے سمبتی ساستر کی بھومکا لے کس پترکا میں چھپا تھا تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپشن نمبر ٹو سرسوتی ہمارا اگلا سوال ہے پریم کا پوئیدھی تو امرتا ہے صدا ہی نسیم بھوپر یہاں پنکتی کس چھائی آبادی کبھی کی ہیں تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپشن نمبر ٹری نیرالا ہمارا اگلا سوال ہے یہاں پر دوستو آپ کو سوچی دے رکھی ہے اور اس سوچی کا آپ کو ملان کرنا ہے کہ نملکت پنترکاوں کو ان کے سمبادکوں کے ساتھ سملت کیجئے تو پہلے تو آپ ان سوچی ون اور سوچی ٹو کو دیکھئے گا ابھی اس کے بعد میں آپ کو آپشن دکھاؤں گا پھر آپ اس کو ملان کیجئے گا اور اس کا صحیح انسر کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا تو دوستو اس کے آپشن آپ کے سامنے ہیں یہاں پر آپ کو چار اپشن دے رکھے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی ایک اپشن کیا ہے آپ کا صحیح ہے اس کا انسر آپ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف نملکت کاب بکرتیوں کو ان کے رچناکاروں کے ساتھ سملت کیجئے تو آپ کو یہاں پر دو سوچی دے رکھی ہیں سوچی ون اور سوچی ٹو اور دوستو آپ کو یہاں پر چار بکلپ دے رکھی ہیں بھوری بھوری خاک دول یہ سمبن دیتا ہے مکتی بوت سے گنگا تٹ یہ سمبن دیتا ہے آپ کا گیانند پتی سے اس تری میرے بھیتر یہ سمبن دیتا ہے آپ کے پون کرنڈ سے اور اس پورس پور سمیے میں یہ سمبن دیتا ہے دوستو آپ کے کاتیا یعنی سے اس طریقے دوستو اس کا آپشن نمبر فور بلکل صحیح ہو جائے گا بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف تھوڑا سا دوستو میں اس کو جوم کر لیتا ہوں نہیں دوستو ابھی ہمارے پاس ایک کوشن اور آ گیا ہے اس کے بعد میں اس کو جوم کر لوں گا نملکت کاب ساستری آچاریوں کو ان کی کرتیوں کے ساتھ سملت کیجئے تو دوستو آپ اس کا ملان کرتے رہیے گا میں آپ کو اس کا آپشن بتاہ دیتا ہوں کہ کونسا آپشن صحیح ہوگا اس کا آپشن نمبر ون بلکل صحیح ہو جائے گا ہمارا اگلہ سوال ہے آلہ کس رتو میں گائے جاتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا جوم کر لیتے ہیں اس کو آپشن ہے آپ کے ساتھ بسند رتو میں برسہ رتو میں گریسم رتو میں یا پھر ہیمند رتو میں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ٹو ورسہ رتو میں ہمارا اگلہ سوال ہے رس نسبتی کے سندر میں انمیتی واد کی استعاپنا کس نے کی تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ٹھری سنگکک ہمارا اگلہ سوال ہے جیدیو سے پروابید بدیاپتی کی کونسی رچنا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ون پدا ولی ہمارا اگلہ سوال ہے آچار بھرت کے انسار ناٹے منچ کتنے پرکار کی ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ون تین ہمارا اگلہ سوال ہے میرا بائی کی اپاسنا کس پرکار کی تھی تو اس کا سعی آنسر ہو جائے گا اپس نمبر ثری مادور بھاو کی ہمارا اگلا سوال ہے مدو مالتی کس کے قابل کی نائکہ ہے تو اس کا سعی آنسر ہو جائے گا اپس نمبر ٹو منجھن ہمارا اگلا سوال ہے راماگ یا پرشنہ ولی کس کی رچنا ہے تو اس کا سعی آنسر ہو جائے گا اپس نمبر ثری تلسی داس ہمارا اگلا سوال ہے ملک محمد جائسی نے آخری کلام میں کس باثرہ کی پرسنسہ کی تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر 1 بابر ہمارا اگلا سوال ہے رسکان کس کے سشتے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر 2 گو سوامی بٹھلنن نات ہمارا اگلا سوال ہے سبدارتھو سہتو کابیام کابی لکچن کے پریڑتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر 4 بامہ ہمارا اگلا سوال ہے کامریڈ کا کوٹ کس کی رچنا ہے تو اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا ہمارا اگلہ سوال ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف ان میں سے کونسی بولی پسچمی ہندی ورک کی نہیں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر ون عوضی ہمارا اگلا سوال ہے ارد کتھانک کس باسا کی رچنا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر ٹو برج ہمارا اگلا سوال ہے سنہی کتھا کون نرگن کی رچی پچبات بناوت سگن سمیرو پرگڑ دیکھتی تم ترنکی اوٹ دراؤت یہ پنگتیاں کن کی ہیں تو دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر ون سورداز ہمارا اگلا سوال ہے کب لیا مالا کتھا کی رچناکار کون ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر ون ادیو تنسوری ہمارا اگلا سوال ہے ان میں سے کس سبد میں اپسرگ نہیں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر ٹو اپراد ہمارا اگلا سوال ہے فورٹ بلیم کالیج کی استعاپنا کب ہوئی تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر ون سن اٹھارہ سو ایسوی ہمارا اگلا سوال ہے سرسوتی پترکہ کے پرثم سمپادک ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر تھری بابوسیام سندر داس ہمارا اگلا سوال ہے ان میں سے کون منو وشلے سڑ واد سے جڑے وچارک نہیں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر فور ساتر ہمارا اگلا سوال ہے کابی گڑوں کے پرتشتھاپک آچارے ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر تھری واون ہمارا اگلا سوال ہے بیدک دھا بھنگی وڑتی کس کا سوتر ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر ون کنتک ہمارا اگلا سوال ہے ہڈیوک کا پرواب نمرکت کبیوں میں سے کس پر پڑا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپس نمبر تھری گورکنات بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کالی چرن کس اپنیاز کا پاتر ہے تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا Option number 3 مہلا آنچل ہمارا اگلا سوال ہے ان میں سے کونسی مہلہ کتھاکار ہندی کی نہیں ہے تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا Option number 4 مہا سویتا دیبی ہمارا اگلا سوال ہے بھکاس کی درستی سے پراکرت کی پورکالین اوستہ کا نام ہے تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا Option number 1 پالی ہمارا اگلا سوال ہے گوکلنات کی رچنا ہے 84 ویسنوں کی وارتہ ہمارا اگلا سوال ہے ان میں سے کونسی رچنا للو لال کی نہیں ہے تو دوستو اس کے آپشن آپ کے سامنے ہیں اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمور 3 سکھ ساغر ہمارا اگلا سوال ہے بھارتند ہریچند کا ناٹک ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمور 4 بیدیا سندر ہمارا اگلا سوال ہے نملکت پترکاؤں کو ان کے پرکاسن استانوں سے سملت کیجئے تو سوچی 1 میں آپ کو دے رکھا ہے ناغری پرچانڈی پترکا سوچی 2 میں دے رکھا ہے آپ کو علاوات سمیلن پترکا جبلپور پحل پترکا ڈلی نیا پرتیک کاسی اور ایک دے رکھا ہے آپ کو بھوپال تو سب سے پہلے دوستوں میں اس کو منیمائز کر دیتا ہوں جس سے کہ آپ اس پورے کوشن کو دیکھ سکیں تو دوستو آپ کو یہ پورا دکھائی دے رہا ہوگا یہاں ناغری پرچانڈی پترکا یہ سممندت ہے کاسی سے سمیلن پترکا یہ سممندت ہے علاوات سے پحل پترکا یہ سممندت ہے جبلپور سے اور نیا پرتیک یہ سممندت ہے آپ کا دلی سے اس طریقے دوستو اس کا آپشن نمبر 4 بلکل صحیح ہو جائے گا امید کروں گا دوستو کہ یہ بیڈیو آپ کا پسند آیا ہوگا اور یہاں پر بہت ایزی کوشنز آپ سے پوچھے گئے ہیں اور آپ نے بہت اچھا اسکور کیا ہوگا تینکیو بیری مچ دوستو